اسلام علیکم پیارے بچوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی ہے ان ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز اسلام کے پاچ ارکان ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسلام کے پاچ ارکان کون سے ہے تو اسلام کے وہ پاچ ارکان یہ ہے اس میں پہلا رکن ہے توحید و رسالت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا کہ پورے عالم کا خالق و مالک بس ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ماننا اسے کہتے ہیں توحید و رسالت تو پہلا رکن ہے توحید و رسالت دوسرا رکن نماز یعنی پورے دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنا نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے اور قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا دوسرا رکن کیا ہے نماز تیسرا رکن روزہ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے چوتھا رکن حج یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا اور پانچوہ ہے زکاة یعنی اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا اسے کہتے ہیں زکاة تو ارکان اسلام پانچ ہے پہلا توحید و رسالت دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا حج اور پانچوہ زکاة تو آپ ارکان اسلام بہترین طریقے سے یاد کر لیں اسلام علیکم